نمسکار مہا ڈیبیٹ دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں پرشاند کٹارے تو مدیہ پردیش میں ان دنوں سیاست گنگنا رہی ہے یا جنتہ کو گنگنانے کا موقع دے رہی ہے جناوی سال میں آئے تھیم سانگز نے سیاسی پارا چڑھا دیا ہے پہلا تو کعبہ والی نیا راٹھور پر بی جے پی آگ ببولا ہے تو دوسرا تھیم سانگ ایم پی کے دل میں موڈی موڈی کے دل میں ایم پی بھی سوشل میڈیا پر آ چکا ہے چرچہ کریں گے لیکن پہلے ریپورٹ دیکھئے موڈی کے من میں موڈی کے من میں بسے ایم پی موڈی کے من میں بسے ایم پی ایم پی کی سیاست فیلحال سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے سانگز ایم پی میں کعبہ اور ایم پی کے من میں موڈی اور موڈی کے من میں ایم پی کے اردگرد گھوم رہی ہے ان ترانوں اور گانوں کو لے کر سیاسی چرچائیں بھی گرم ہیں کعبہ والی پوروانچل کی لوگ گائکہ نیہا راٹھا اور اپنے گانے سے سرکار کے نشانے پر ہیں ان کی گرفتاری کی مانگ کی جا رہی ہے جبکہ سوشل میڈیا میں وائرل موڈی کے من میں ایم پی پردیش کی سیاست میں کچھ نئی تصویر بناتا دکھائی دے رہا ہے جارلی بہنا یوجنا جیسا ماملہ ہو یا جنینی سرکچہ یوجنا جیسا ماملہ ہو آئیشمان بھارت جیسی یوجنا ہو یہ ہے ایم پی اور مکہ منتری سیوراسین چوہان جیسا نیترت ہو یہ ہے ایم پی جن کو نہیں سمجھ میں آتا اور مدی پدیش کو بدنام کرنے کا پریاس کرتے ہیں ان کو جنتا قرارہ جواب دے گی اب کچھ گائب کرتے ہیں کسی کو لے آئے پر پورے پردیش کے اندر بی جے پی جانے والی ہے کانگریس آنے والی ہے اور اس پاس روپ سے ہے بھائے بھوک اور برسٹا چار جو ان کے سر پر چڑھ کے ناچ رہا ہے اسے جنتا سبق سکھانے والی ہے نیہا راٹھاور کے کعبہ کے خلاب بی جے پی مہلا مورچہ نے مورچہ کھول دیا دوسری طرف کانگریس موڈی کے تھیم سانگ پر حملہ ور ہے نیہا راٹھاور آپ کو شاید پتا نہیں ہے کہ مدی پردیش میں جب کانگریس کا شاسن تھا بیٹیاں بھی شاپ تھی ماما شیورات سنگھ چوہان نے کیا ہے جس پرکار سے پردان منتری کی یادرہ ہوتی ہے اور پردان منتری کے پوشٹر کی اوپر پچاس پرسنٹ کی سرکار پچاس پرسنٹ کا پیٹی ایم لگ جاتا ہے تو یہ بات بیدت ہو جاتی ہے کیندر کو کہ اب کی بار اب سرکار بنانا ہے تو کہیں نہ کہیں موڈی کا چہرہ لانا پڑے گا چناوی سمر میں پاپولر ہو رہے ان سانگز کے ذریعے پولیٹیکل پارٹیاں فضا اپنے پکش میں کرنے کی کوشش میں ہیں چناوی ہوا میں ترانے تو بہت گونج رہے ہیں لیکن یہ جانتہ تیہ کرے گی کہ وہ کسے گنگن آئے گی بھوپال سے شیلیندر چوہان کے ساتھ گرورپورٹ نیوز ایٹین مدھے پردیش چھتیز گر تو سیاست کا بڑا کھاڑا بنے ہوئے ہیں ایم پی میں کعبہ اور موڈی پر آیا تھیم سانگ کے ایم پی کے دل میں موڈی ایم پی کے اور موڈی کے دل میں ایم پی لیکن جانتہ کیا کرے گی واقعی یہ سوال ہے جانتہ کیا گنگن آئے گی یہ واقعی میں دیکھنا ہوگا تین خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں چرچہ کریں گے راجپال سسودیا جی ہمارے ساتھ ہیں پروکتہ بی جے پی بہت سواگت ہے راجپال جی آپ کا نیوز ایٹین پر سنتوش گوتم جی اپادیکش کانگریس میڈیا ویبھاگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں سودیا جی نیہار آٹھور کا کعبہ آ گیا چناوی سال چناوی موسم ہے آروپ لگانا کرنا یہ تو عام بات ہے آپ نے ریپورٹ ہی درج کرا دی یہ چریت رہے ساتھ کانگریس کا یہ چریت رہے کانگریس کا راہون جی بھی ویدیش کی دھرکی میں جا کر کانگریس کو کہہ رہے گی ہمارا کوئی ضرمت نہیں ہے اس ویڈیو سے کانگریس کے ٹویٹ پہ آج دیکھ لیجی آپ اس ویڈیو کو کانگریس نے ٹویٹ کر رہا ہے دو موہی باتیں دو طرف بھی باتیں دبل اسٹینڈر کی باتیں یہ کانگریس کرتی ہے صاحب میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کٹارے جی کہ راہون گاندی جی جا کے ویدیش کی دھرکی پر بھارت کے بارے میں اپمان جنک باتیں بولتے ہیں اور مجھے پردیش کے لوگ ایک بھوشبوری گائے کے سے مجھے پردیش کے بارے میں اناب شناب کجوی اٹھ پٹانگ وہ گا رہی ہے اور یہ اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ اکاونٹ پہ مجھے پردیش کانگریس کمیٹی ڈال رہی ہے ارے آپ کو یہ شرم آنا چاہیے کہ کم سے کم مجھے پردیش کے آپ ناگری کو ایم پی کانگریس کمیٹی ہے وہ بی سی سی ایم پی ہے آپ بھوشبوری کا کوئی پہ آکے بھوشبوری بھاسا میں آکے ایم پی اور ایم پی کی ویوستہ کو بدنام کرنے کے اس بارے میں اُلٹا سیدھا کچھ بھی بولے گا اور آپ اس پہ تعلیم ہے جائیں کہاں گئے آپ کے ایم پی کے پردیش آپ کا لگاؤ تو یہ کل ملا کے جنتہ سمجھ رہی ہے اگر آپ کو اس پرکار کی کوئی جانے گووانا ہے کسی سے کبوالی گووانا ہے تو آپ کی تاریف میں گووالو کمنلات کی تاریف میں گووالو آج اس پرکار سے اُلٹا پڑھائیں کہ اسے جو کرنے کا کام کر رہے ہیں یہ جنتہ سمجھ رہی ہے اور یہ جو نیگٹیویٹی پھیلانے کا کام کانگریس کر رہی ہے یہ نیگٹیویٹی ہی ان کو نیگٹیویٹی کرنے کا کام کرے گی نیگٹیویٹی ہی ہوتا ہے کہ وہ گھر جائیں گے اب ہم بات کریں اگر مان لو کہ یہ موزی کے دل میں ایم پی تو اس پورے کہانے کو اگر آپ دیکھتے تو اس میں آئیسمنٹ کاٹ کی بات آتی ہے اس کے اندر اجولہ گیٹس کی بات آتی ہے اس کے اندر ایم پی اے ماہواز کی بات آتی ہے اس میں سوچالے کی بات آتی ہے اس میں لالی بہنہ کی بات آتی ہے مدی پردیس نے ستکانتی کرنے کا کام کیا ہم نے ساتھ کانتی ہے جی اب یہ کہاں سے تیغوا تو مجھے معلوم نہیں ہے پر اس گانے کو اگر سنیں گے آپ تو اس کے اندر کہیں نہیں کہیں پوجیٹیویٹی آتی ہے ایک سکارت مکتہ کا ایک ماتارن بنتہ ہے اس دانے کو جو پورا سنتے تو ایک سکارت مکتہ کا ماتارن بنتہ ہے نہا را تھوڑ کو سنتے ہیں تو ایک نکارت مکتہ کا ماتارن بنتہ ہے یہ نکارت مکتہ والی کانگریس نکارہ کانگریس دبل ایٹینڈر کی بات کرنے والی کانگریس ایک طرف کانگریس کے نتا کہہ رہے کہ ایم پی میں کعبہ سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دوسری طرف اگیا تو آپ پائیں گے کہ اس کے اوپر صبح ہی وہ آج ٹویٹ کر چکے تھے اس ویڈیو کو اور کمنلاج جی کی طرف سے بھی ہوا ہے دکھ ویجائے سنگھ جی نے بھی کر رہا ہے تو یہ دو طریقی بات ہے یہ تو ڈبل اسٹینڈر کی بات ہے یہ ڈبل اسٹینڈر کو اب جنتہ گھر بھی جانے کام کریں گی چلی سدوش گوثم جی یہ ٹھیک بات ہے کہ دکھ ویجائے صاحب نے بھی اس کو ٹویٹ کیا ہے کمنلاج جی بھی اس کو ٹویٹ کر رہے ہیں آپ کہنے کی ہمارا ایسے کوئی سمبند ہے نہیں یہ کانگریز کا پروپوگینڈا ویڈیو تو نہیں ہے سدوش جی دیکھئے دیکھئے پرشاند جی ایک بات بلکل اسپیٹ ہے کہ مدیوپردیش کی جنتہ کے ساتھ ہی جتنے بھی لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کے جنگل راہ سے آہت ہیں وہ ویپم ون ویپم ٹو ویپم تھری سے آہت ہیں ویپم میں ہوئی ساٹھ موقع بیہار کی ایک گائے کا جسے بیہار کے بیہار کی گائے کا اگر گانا بنا دے دکار ہے آپ کی سوچ کے اوپر سن لیجے سن لیجے باری کس کی بولنے میری باری ہے دکار ہے آپ کی سوچ بلے نا سن لیجے سن لیجے سن لیجے سن لیجے میری بات پڑی ہو جانا میں یہ کہہ رہا ہوں بولیگا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے دیش کے اندر بھاونایں آہت ہیں یہ کیونکہ مددوپردیش تک سیمیت نہیں ہے کہ ویپم کی ساٹھ موتوں سے کیونکہ مددوپردیش آہت ہے پورا دیش اس سے آہت ہے مددوپردیش میں ہو رہے گھوٹوالوں سے پورا دیش آہت ہے آپ دیکھئے یہاں پر ویپم جیسا گھوٹالا ہوا سیہنس جیسا گھوٹالا ہوا ایٹ اینڈرنگ جیسا گھوٹالا ہوا ابھی پٹواری بھرتی پریکچھا میں جس طریقے کا مہا گھوٹالا سامنے آئے یہ مددوپردیش کے ماتے پر کلنک ہے اور اس سے پورا ہندوستان آہت ہوا ہے اور ایسے میں اگر ایک لوگ گائی کا اگر اس پرکار کی باتیں لا رہی ہیں تو نشطی طور پر اسے پھیلانا اس کا پرچار کرنا ہے ایک ایک عام آدمی کا کرتب ہے جو مددوپردیش کو ڈوبنے سے بچانا چاہتا ہے جو مددوپردیش کو لوٹنے سے بچانا چاہتا ہے اس مددوپردیش کا سب سے بڑا لوٹیرہ کون ہے اس مددوپردیش کا سب سے بڑا لوٹیرہ وہی ہے جس نے ویابم کا ویابم کا نتراتو کیا اور جو اب پٹواری بھرتی پریکچھا کا نتراتو کر رہا ہے آج مددوپردیش کا سب سے بڑا لوٹیرہ کون ہے جس کے بارے میں لکشمی کان شرما نے جیل کی سلاکوں کے پیچھے سے بولا تھا کہ اگر میں نے مو کھولا تو بڑی مچھلیاں سلاکوں کے پوچھے ہوں گی تو اگر نیا سنگھ راٹھو اور کچھ کہہ رہی ہیں تو یہ عام آدمی کا بیوکتی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی برکتہ چاری سرکار کے ویرود ایک نہیں ابھی کئی نیا سنگھ راٹھو اور سامنے آنا باقی ہیں ٹھیک بات ہے چلی جلد ایک چھوٹا ریاکشن پھر میں دریجی جی کے پاس جاؤں گا راجپال جی 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 آپ کی بات ابھی میرے میتر کر رہے تو اس کے بعد دو بار سرکار بارتی جیتا پارٹی کی بن چکی جنتہ نے دونوں آپ سے آشیروات دیا بیچ میں اٹھارہ مہینے کے جی کامرہ رہی کی ایک کاروائی کرتے ہیں آپ کیوں نہیں کر پائے وہ جو ویابم جی ایک سرکار کی رہی ہے تب ہی تو آپ نے سرکار کی رہی ہے تب ہی تو آپ نے سرکار کی رہی ہے جب ویابم کے مافیاؤں دوم پر کاملنات میں پیل رکھ دیا اسی لیے تو بکلا کے سرکار گرہی ہے آپ نے اسی لیے تو اس بکلا کے سرکار گرہی ہے یہ پیٹس 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 کروڑ کنچہ ہے تھے یہ ویابم کے مافیاؤں سے آئے تھے یہ یہ ٹینڈرینگ کے مافیاؤں سے آئے تھے یہ ریک ریک کا جو عوید اتھانن کرتا ہے اس کے پیسے تھے اس میں لگے ہوئے کیسی باتیں کر رہے راجپال جی بکلا کے سرکار کیوں گی رہی ہے آپ نے ہماری ارے دو بار اس پشت پہ اومد ملا بھائی ہے جب ویابم کے اس بات تو ویابم تو ہم نے اجاگر کرا ہم نے کھولا یا پم کو اور ہم نے ان سب ویوستا کو ٹھیک کرنے کا کام کیا آپ کام لگے ہو آپ فریاجی کو ہی آروپی پہنے میں لگے ہو بھائی ٹھیک ہے چلے ٹھیک ٹھیک ہے لوٹوں گا آپ کے پاس دنیج جی ایک اور جو بڑا سرکار بھٹا چاری سرکار سنتو جی سنتو جی آرہا ہوں آپ کے پاس سنتو جی آدھیواسیوں کے چہروں پر پیشاہ سنتو جی راجپال جی ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے دنیج گپتہ جی ایک اور theme song آیا ہے اور کہا یہ جارہا کہ یہ لائن سے تیار ہیں چار سے پانچ theme song پردان منتری موڈی کے اور پی ایم موڈی کے دل میں ایم پی بتایا جا رہا ہے ایم پی کے دل میں پی ایم موڈی بتایا جا رہے ہیں اس سے کیا سنکیت ملتے ہیں آہ کیا کچھ سیاسی مدیہ پردیش کی جو سیاست اس وقت چل رہے ان تمام باتوں کو کس طرح سے جوڑیں گے آپ دیکھئے پرشاند جی ایلی جیسا ہے جی ویڈیو ہے نشتی طور پر ہم یہی مانے گی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے یا تو اوفیشل اس سے یہ جاری ہوئے یا جو ہے جس نے بھی منوائے ہے تو پارٹی کا وہ کیونکہ ابھی راجپال جی بتا رہے دیکھنا کہ کس کا ہے کیا یہ آئیڈیا نہیں ہے لیکن اس سے پوزیٹیو بائیوریشن ان کو آتی ہے تو دیکھیں راجنیتی میں پوزیٹیو نیگٹیو چلتا رہتا ہے خاص کر الیکشن کے ٹائم پہ آپ دیکھیں کہ جو ایک چیز بہت تہ ہے اس پورے بیڈیو میں جس طرح کا بیڈیو ہے کہ جو بات آ رہی تھی کہ مدر پردیش میں جو بیڈان سبا کا چناؤ بھارتی جنتہ پارٹی دیکھ لڑے گی وہ موڈی جی کے چہرے پر لڑے گی سبا Where جی کے چہرے پر نہیں لڑے گی اور یہ بیڈیو یہ ہی بتا رہے ہیں اس میں سبیلا جی کے من کی بات تو نہیں ہو رہی ہے اس میں تو موڈی جی کی من کی بات ہے جو مدر پردیش کے دل میں ہے وہ موڈی جی کی بات ہو رہی ہے اینج جو ہی ہے اینج کو کسی راجی ہوتے تو دوسر طرح کا بیڈیو ہوتا اور جیس طرح کی ایکٹویٹیZ ابھی مدر پردیش میں دیکھ رہے ہیں کئی نا کئی جو انٹی انکومبنسی کو جو سبراج جی کے چہرے کی انٹی انکومبنسی کو اس کو ایک بڑے چہرے کے سامنے دھکنے کی ایک کوشش بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے کیونکہ دو ہزار اٹھارہ سے جو انٹی انکومبنسی ڈیولاپ ہوئی تھی آپ نے بھلا ہی دو ہزار بیس میں سرکار بنا لی لیکن وہ ختم تھوڑی ہوتی ہے آپ نے ادھی کسی راجنیتی گل کی سرکار گئی لوگوں نے دل بدل کر لیا تو ماس کا جو موڈ تھا جو ساٹھ سیٹنے بھارتی جنتہ پارٹی ہاری تھی دو ہزار اٹھارہ میں وہ موڈ تھوڑی چینج تھا تو آج بھی ایکسٹینڈیڈ ہے انہی تھا آپ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی دو ہزار آٹھ میں آپ نے سبراج جی کے چہرے پر لڑا تیرہ میں سبراج جی کے چہرے پر لڑا اٹھارہ میں لڑا لیکن تیس میں ایسا کیا ہو رہا ہے جو سبراج جی کے چہرے سے اتنا ڈسٹینس رکھا جا رہا ہے تو کئی نہ کئی یہ ہو سکتا ہے کہ جو انٹی انکومبینسی ہے اس لیے جو باتیں چل نہیں تھی کہ جو سینٹرل لیڈرشپ ہے مدر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کا چناؤ وہی لڑے گی سٹیٹ کے لیڈر کیون جو ہے ان کا انسران کریں گے جو رن نیتی آئے گی جو چہرہ آئے گا جو کاریکرم آئے گا تو مجھے لگتا ہے یہ بہت مہتپون ہے اس میں دو دو دودھ بھی نیوکت کر دے گئے بھوپندر یاد ہو آشمنی بیشنوں دریجی بلکل اسی لیے میں نے کہا یہ دو دودھ تو ابھی چناؤں کے لیے آئے ہیں لیکن آپ بچھلے ایک سال سے دیکھیں گے نا پریشاند جی ملی درد راو جی سے لے کے جتنے بھی لوگ آیا جی جامبال جی بھی چھتر پرچارک کے ناتے وہ یہاں اپنے مدر پردیش میں لگاتار سمجھ دی رہے ہیں بہت جدی ہے انہوں نے دورہ بھی کیا ہے تو یہ جو فیڈویک ہے آپ دیکھیں نا کہ باہر کے راجیوں کے بھوٹ بھی ستارک آئی تھے ان کی سروے کی ریپورٹ ہے یہ تو سب بھارتی جنتہ پارٹی خوری بتا رہی ہے نا کہ ان کے کتنے طرح کے لوگ جو اسٹیٹ کے باہر کے لگے ہوئے ہیں تو آپ جب یہ دیکھیں گے کئی نہ کئی اسٹیٹ کا جو بی جے پی بر کر رہے ہیں اس پر کئی نہ کئی بھروسہ نہیں کر رہے ہیں تو وہ جو ناراج بھاجابہ کی بات آتی ہے وہ اس میں وہ بھی یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے جب بہار کے بھوٹ کارکرتاؤں کو آپ یہاں لاتے ہو اور مدر پردیش کا جو بھوٹ کارکرتا ہے وہ اس میں سامل نہیں ہے تو نشتر طور پر یہ ایسا ہے کہ آپ بھروسہ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں جو مدر پردیش میں جو بھارتی جنتہ پارٹی کا سب سے مجبوث سنگٹھن رہا ہے اس کی مثال پورے دیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ دیتے رہے ہیں لیکن اس راجے میں دوسرے راجے کے نیتہ آکے چیزوں کو اوبزرب کریں ریپورٹ دیں تو آپ سوچئے کہ سنگٹھن کی سستیتیم پہنچ گیا ہے بلکل بلکل ٹھیک بات ہے راج پال سے سودھیا جی جس اور اشارہ آپ دینج گپتا جی کر رہے ہیں ایک نیا پرسیپشن جن ویڈیو کی ابھی آپ تعریف کر رہے تھے ایک نیا پرسیپشن ان ویڈیو سے بنتا نظر آ رہا ہے اس پر ایکشن گپتا جی جو بات کر رہے ہیں وہ جو دیکھ رہا ہم کو وہ بات کر رہے ہیں پر ہم نے جو سنگٹھن کے اندر جو ہم کارکرتہ بہت سے کام کیے ہوئے تھے تیس سال آج مجھے بھی انہم ہوگئے پارٹی میں کام کر رہا ہے میں بھی لگ بگ پانچ پرانتوں میں اسی پرکار سے باہر سے جانا یہ ہماری کارپدتی ہے ہم الگ الگ لیئرز میں مائکرو منیجمنٹ کرتے ہیں چناؤں یہ اگر بہار کے کوئی بھوت مستارک آئے تو یہ کوئی نگرانی کرنے میں آئے تھے وہ سائق بن کے آئے تھے اور وہ اس راجے میں آنے والے سمیے میں چناؤں ہوں گے تو یہاں کی بیوستان سے سیکھنے آئے تھے پسی چھنارتی بن کے لیے آئے تھے کہ ہم نے اس پکار کی رشنا بنا رکھی پیش پرانی تک کی اس کو وہ دیکھنے بھی آئے تھے سمجھنے بھی آئے تھے اور سہیوگی کے روپ میں وہاں اگر کوئی اچھا ہے راجپال جی اس پر آپ نے روشنی نہیں ڈالی جب شروعات میں دریج گپتہ جی نے جس بات پر آیا میں وہی کہہ رہا ہوں سر میں اسی بیار رہا ہوں اب رہا سوال پرہباری کی بات تو چناؤں پرہباری بنانے کی ہماری پرمپرہ ہے پچھلے چناؤں میں بھی آپ کو دھیان ہوگا مرلی در راو جی سنگڑن کی طرف سے پرہباری ہے وہ بھی ہماری ایک بیوستہ ہے ابھی اور سمیتیاں بنے گی چناؤں سمیتی بنے گی پرچار سمیتیاں اور سمیتیوں میں سمیتیاں بنے گی ہمارے یہ بیوستہ ہے ساموئے گروپ سے نرنے لینے کی بیوستہ ہے کام سب لوگوں کے بیش میں بڑھتا ہے ہمارے ایک بلت بیسک پرنسپل ہے ہر کارکرتہ کے لیے کام اور ہر کام کے لیے کارکرتہ ہر کام کے لیے کارکرتہ اپلپتے ہیں ہمارا بات ہو ہر کارکرتہ کے لیے کام ہے کوئی بھی کارکرتہ چناؤں کے سمیتے ہیں بینا کام کے بینا دائی کیونکہ نہیں رہے گا یہ ہماری سمکڑن کی ویشہستہ ہے خوبی ہے اور اس خوبی اور اس ویشہستہ کی وجہ سے ہی آج ہم دیس میں سرکار میں پہنچے ہیں سب سے بڑی پارٹی کے رکھ میں پہنچے ہیں اور آج کئی راجیوں میں ہماری سرکار ہیں کئی راجیوں میں ہم سرکاریں پھر سے بنانے کی استطیق میں ہیں کئی جگہ ہم ریپٹ کرنے کی استطیق میں ہے جیسے مدی پردیس میں تو یہ ہمارے ان کارکرتہوں کے دم پر ہمارے اس سسٹم کا میکنزم جو ہے ایک پوری ایک ایک میکنزم بنا ہوا ہے اس میکنزم کی وجہ سے ہم یہ سب کرتا رہے ہیں ساموکر لنے کا میکنزم ہے کل ملائے رہا سوال ابھی جس پرکار سے بلکل یہ آپ کا انداز ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک آپ کا طریقہ ہے بی جے پی کا طریقہ ہے راجیوں کے بی جے پی نیتاؤں کے ساتھ مل کر ان کی مدد بھی لی جاتی سندوش گوٹم جی ایک بڑی باپ سے اس میں جو نکل کر آئی کہ شیفراج جی نے بلکی موڈی بھی چہرہ رہیں گے چنتہ ہیں آپ کی موڈی جی چہرہ ہے ہی صحیح پیلے تھی یہ سندوش جی سے جواب لیلی ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کانگریس پارٹی کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہاں موڈی جی آ رہے ہیں ہمیشہ جی آ رہے ہیں کوئی بھی سٹار پرچارک ہے یا بھارتی جنتہ پارٹی کے اپنی رنیتی ہے لیکن کانگریس پارٹی کی رنیتی ہے کہ وہ بوٹ لیول تک اپنی تیاریوں میں لگی ہوئی اور اس بات کے لیے پوری طرح آشوست ہے کہ ڈیڑھ سو ادھک سیٹوں سے کانگریس کی سرکار بنے گی اور جہاں تک شیوراج جی کی بات ہے کہ موڈی جی کو بیچ میں لا رہے ہیں لوگ گیتوں کی بیچ میں موڈی جی کو لایا جا رہا ہے یا بھوپیندری آدھو اشوینی ویشنوں آئے ہیں تو صاف ہے کہ موڈی جی نے شیوراج کے چہرے پر بھروسہ کرنا اچیت نہیں سمجھائے وہ خود آ گئے ہیں میدان پکڑ لیا انہوں نے ارمیشہ نے کیونکہ شیوراج کے چہرے کو جنتہ خارج کر چکی ہے اور ابھی جو پٹواری بھرتی پریچہ ہوئی ہے اس نے تو ان کے تابوت میں انتیم کیل ٹھوک دی ہے مہاکال کو جنہوں نے ٹھگ لیا جو انسانوں کے نہیں ہوئے بھگوان کے نہیں ہوئے وہ کس کے ہوں گے آپ دیکھئے ستپڑا بھون کی آگ کیوں لگی ستپڑا بھون کی آگ اس لیے لگی کہ برسوں سے جو بھٹا چار کیا جا رہا ہے اس کے ثبوتوں کو مٹایا جا سکے تو اس لیے موڈی جی اپنا چہرہ لے کے آئے لیکن موڈی جی کے تاجہ تاجہ ابھی چہرے کو خارج کر چکی کرناٹک کی جنتہ اور کرناٹک میں آپ نے دیکھا پرنام کیا ہوا کہ موڈی جی نے وہاں بہت رویا انہوں نے کہا کہ انکیانوے گالیاں بکی کانگریس نے مجھے لیکن انکیانوے سیٹے بھی نہیں آئی موڈی جی کو پریانکا گاندھی نے اپنے باشن میں کہہر برپا دیا اور پریانکا گاندھی نے وہاں کہا کہ موڈی جی نے اپنے گالیوں کی لسٹوں بنائی ہے لیکن جنتہ کے کشٹوں کی کوئی لسٹ نہیں ہے تو موڈی جی کا چہرہ کرناٹک کی جنتہ خارج کر چکی ہے ہیماچل کی جنتہ خارج کر چکی ہے مردو پردیش میں شیوراج کا چہرہ خارج ہو چکا ہے تو نشطی طور پر کانگریس پارٹیاں بھاری بہومت سے سرکار بنانے جاری ہے اور نیہا سنگھ راتور کیا جتنے بھی دین دکھو ہوں گے جتنے بھی پریشان لوگ ہوں گے جنگل رات سے وہ نشطی طروپ سے اپنا اپنا ایک لوگ سامنے لے کر آنے والے ہیں جی جلے اچھی بات کہ آپ نے نیہا راتور کی لیکن نیہا راتور جی کو بیہار کی پریشانیاں نظر نہیں آئیں راجپال سے سودھیا جی دیر سو سیٹوں کے ساتھ کانگریس دعویٰ کر رہے ہیں لوٹنے کا کانگریس کی سبدہولی پر مجھے اپتی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس کے پریانکا جی نے کہہر برپا دیا ٹھیک ہے وہ تو کہہی برپا ہیں کہہر برپانے کا ہی کام کرتے ہیں یہ جو دیش کے مانبندوں کے اوپر جس پکار سے کانگریس کی سبدہولی یہ بڑی اپتی جنگ ہے یہ اہم آدمی کے دل کو چوب جاتی وہ پردھان منتری ہے ان کو آپ رونے گانے کی بات بول رہا ہے مطبع کیا اس طرح کی بات کرنے ایک پردیش اس طرح کی ڈیویٹ میں ہم بیٹھے ہیں اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کانگریس سوائے نیگٹیو کے سوائے نکاراتمتہ کے راجپال جی سوائے کوئی بات کرنے کی بیجے پی نیتا کے لئے راجپال جی نشید طور پر بیجے پی کے سروچ نیتا ہے مانیور نمو دیجی اور سروچ نیتا ہونے کے سانسلات میں وہ دیش کے پردھان منتری بھی ہے اور جب پردھان منتری کے روپ میں بھی وہ ہے اور دیش کے نیتا کے روپ میں بھی اور بھارتی جنتا پارٹی کے نیتا کے روپ میں بھی ہے جس پرکار سے ان کے لئے سبدا والی اپیوک کرنے کا کام اوپر کے لوگ کانگریس کے کر رہے ہیں وہ ہی نیچے تک آنے کا کام ہو رہا ہے اور اس چناؤں میں اپنی یہ گراوٹ اور زیادہ دیکھیں گے کانگریس کے اور گرس کے لئے یہ سرکار میں نہیں آپ آئیں ہیں بلکل بلکل اپنا باشا راجپال جی تو سن لگuin آپ کی بات آگئی میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کانگریس کی وجہ چونہ جنہوں نے چاہتے ہیں راہل گاندھی جی جو جیسے میں جا کر بھارت کے ملک کو بات کر رہے گی کرناٹک میں ابھی جنٹا نے نیڑنا کیا ہے کرناٹک میں جو چوب رہیے چلے مدیفردیش میں رہی ہے کہ لوگوں کے دل میں چوب رہی ہے یہ باتیں کوئی باہر کہا کہ ہمارے مدیفردیش کے بارے میں اسے کیسے بہت سکتا ہے جیسا نیازت کرنے والی پارٹی ٹھیک ہے ٹھیک ہے راج پہ جی دریجی گوپتا جی سوال کرنا ٹکا بھی آیا دریجی گوپتا جی مدیفردیش میں آپ ٹھیک ہے پردھان منتری کو چہرہ ضرور بنائیں گے لیکن کیا آپ مکھے منتری تھوڑی بنیں گے پردھان منتری موڈی دوسرا یہ کہ جنٹا یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ چناؤں کے لیے ووٹ کر رہے ہیں یہ کتنا ایمپیکٹ اس کا ہوگا اگر موڈی جی کے چہرے پر آپ آگے بڑھ رہے ہیں کرناٹک بھی ایک ادھارن ہے ہمارے سامنے بلکل ہے دیکھیں جو راجیوں کے مکھ منتری کے طور پر ایدھی کسی نیشنل لیڈر کا نام ہوگا تو نشطی طور پر بوٹر تو سمجھتا ہے لیکن آپ دیکھیں ہمارا سسٹم بو سسٹم تو نہیں ہے جس میں پردھان منتری یا مکھ منتری کا کوئی ڈاریکٹ ایلیکشن ہوتا ہو پھر بھی آپ پولیٹیکل پارٹی جیدی فیس ڈیکلئر کر رہی ہیں تو یہ ان کی بات ہے جو اے مالے کو بوٹ MBA دے رہا تو پھر اس کو سمجھوں پہ vacunی سمسیہ نہیں سن رہے ہیں تو انٹی انکومنسی ہوں نہیں کہ خلاف ہوگی اسی لئے تو جو انٹی انکومنسی کی بات ہو رہی ہے کہ جب بھی آپ بڑے چہرے پر بوٹ دیتے ہیں تو اپنی جو سمسیہ ہیں نچلے جو نچلے اسطر کا پرتنیتی جب آپ چن رہے ہوتے ہو تو آپ اپنی سمسیہوں سے مو موڑ رہے ہوتے ہو اس سے پھر شکایت نہیں ہونا چاہیے پھر بدھائکوں کی ٹکٹ نہیں بت لے جانے چاہیے ان پر یہ انٹی انکومنسی کا الزام نہیں لگانا چاہیے کہ تم چھیتر میں نہیں جاتے کام نہیں کرتے کیونکہ بوٹر نے آپ کو تو بوٹ دیا ہی نہیں نا انہوں نے ایک بڑے چہرے پر بوٹ دیا ہے اس لئے یہ ہوتی ہے کہ ہر چناؤں میں کہ پردان منتری کا چہرہ مکہ منتری کا چہرہ تو بوٹر اب دیرے دیرے چیزوں کو سمجھ رہا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ سمجھ رہا ہے اس لئے یہ چناؤں پرانیم کئی بار اٹھے پڑے جاتے ہیں بلکل تو چناؤں سال میں ایسے کئی اور باتیں دونوں سیاسی دلوں کی اور سے ہوں گی جو کوشش ہوں گی کیسے چناؤں جیتا جائے لیکن چرچہ کو آگے نہیں بڑھائیں گے وقت اجازت نہیں دیتا ہے بہت شکریہ چرچہ میں شامل ہونے کے لئے ڈیبیٹ میں اتنا ہی ہے